بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یقین ہے کہ میرا صبر ایک دن معجزوں کے دروازے ضرور کھولے گا ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا وقت چھک چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو لوگ کھا جاتے ہیں مسلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہوں رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فایا کن کا ذکر کیوں کرتا یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو مشکل وقت میں ساتھ نہ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے بے شک جو عبادت قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے ملتی ہیں اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے جب خالق خود مؤسر ہے تو پھر مخلوق کے سامنے رونا نہ شکری ہے نہ قدری ہے ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے میری دعائیں جو تیری قبلیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے آمین یا رب العالمین